یونیورسٹی کالیز اف میڈیسن اینڈ ڈینٹیسٹری کی جو ہے لیسٹ اپروڈ ہو چکی ہے یہ ان کی فرس پرویجنل میری لیسٹ ہے اور اس کے علاوہ ان کی فرس سیلیکشن لیسٹ وہ بھی لگ چکی ہے دونوں لیسٹوں کی ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو سب سے پہلے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ فرس پرویجنل میری لیسٹ ہے جو کہ کل سترم دسمبر کو ان کی لگی تھی اور سب سے پہلا جو سٹوڈنٹ ہے وہ ایشل یاکت ہے جس کا اگریگیرٹ 92.8182 ہے 92 پہ انلی دو سٹوڈنٹ ہیں یہ تو بھر اس میں ایڈمیشن نہیں لینے والے یہ تو انشاءاللہ گورنمنٹ میں جا چکی ہے اس کے بعد 91 والے بھی ہے اور اس کے بعد 90 والے تین سٹوڈنٹ ہیں اس کے بعد 89 پہ کافی سٹوڈنٹ ہیں 89 پہ تقریباً دس سٹوڈنٹ ہیں اور اس کے بعد 88 پہ کافی زیادہ سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب اس لیسٹ کو ہم نیچے لے کے چلتے ہیں اس میں ٹوٹل فورٹی نائن پیجز ہیں اور یہ ہمارے سامنے پہلا پیج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ٹوٹل کتنے سٹوڈنٹس نے اپلائے کیا ہے اس لیسٹ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے نیم کا کوئی پرابلم ہے آپ کے اگریگیٹ کو پرابلم ہے آپ کالیج کو ای میل کر سکتے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو نیچے لے کے آتے ہیں سیونٹی نائن سیونٹی ایٹ اور پھر ہم نیچے آ رہے ہیں تھوڑا سا تو ٹوٹل اس کے فورٹی نائن پیجز ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کالیج میں ٹوٹل ہمارے پاس اکیس سو ستر سٹوڈنٹس نے اپلائے کیا ہے ٹوٹی وان ہنڈڈڈڈ اینڈ سیمٹی فور سٹوڈنٹس نے اس کالیج میں اپلائے کیا ہے جو لاسٹ سٹوڈنٹ ہے اس کا جو ایگری گیٹ ہے وہ فیفٹی سکس بن رہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کالیج میں کتنے سیریل نمبر تک کتنے سیریل نمبر تک سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیو ہیں اب ہم اس کالیج کے جو فرس سیلیکشن لیسٹ لگی ہے وہ دیکھتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جن کا نام فرس سیلیکشن لیسٹ میں آ چکے ہیں وہ جا کے اپنی فیل سمیٹ کروائیں گے تو یہ ہمارے سامنے فرس سیلیکشن لیسٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ڈیٹ آفی سمیشن اس وینس ڈی آن ٹوینٹی فرس دیسمبر ٹو کے ٹوینٹی ٹو تو ٹوینٹی فرس دیسمبر تک آپ لوگ اپنی فی جو ہے سمیٹ کروا سکتے ہیں جن سٹوڈنٹس کو سلیکک کیا گیا اس لیسٹ میں ان کو ایڈمیشن لیٹرز اور فی ووچر جو ہے ان کو ای میل کیا گیا ہے وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی فی جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں ان کے فی ووچرز پہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی منشن ہے آپ اس کے تھوڑ اپنی فی دے سکتے ہیں پے آرڈر بھی کروا سکتے ہیں فی اور اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ٹوینٹی فرس دیسمبر تک فور پی ایم تک لاس ٹائم ہے آپ لوگ فی سمیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنی فی سمیٹ نہیں کرواتے تو نیکس ٹوینڈ کو ایڈمیشن مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی فی ووچر نہیں ملا یا ایڈمیشن لیڈر آپ کی ای میل تک نہیں پہنچا تو آپ کالیج کی ایڈمینسٹیشن آفیس میں کانٹیکٹ کر اور کیوری ہے تو آپ ان کی اس ای میل پہ میسج کر سکتے ہیں یا اس نمبر پہ آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی میں نے آپ کو لسٹ دکھائی تھی پروفیشنل میری لسٹ اس میں سب سے پہلا جو نیم تھا وہ ایشل یاکت کا تھا جو کی نینٹی ٹو پہ تھا پھر اس کے بعد ایک ساتھ رڑکہ تھا جس کا نینٹی ٹو ہے اس کے بعد نینٹی ون پہ ایک سٹوڈنٹ ہے پھر نینٹی پہ آپ کے سامنے کتنے سٹوڈنٹ ہیں بھئی اس میں تین سٹوڈنٹ ہیں پھر انہوں نے کچھ سٹوڈنٹس کو پہلے ہی ای میلز وغیرہ کی ہیں کہ آپ ہمارے کالیج کو وزٹ کریں اور اپنے دوکمنٹس لے کے آئیں اور دوکمنٹس کی ویریفکیشن کروائیں ٹھیک ہے سکروٹینی ویریفکیشن آف دوکمنٹس کے لئے آپ لوگ آئیں تو کچھ سٹوڈنٹس اس میں پہلے سے ایڈمیشن بھی لے چکے ہیں اور اس کے بعد ایٹی نائن ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لسٹ میں ٹوٹل اس کالیج میں ون فیفٹی سیٹس ہے ایم بی بی ایس کی جبکہ سیمیٹی فائف سیٹس اس میں بی ڈی ایس کی ہیں مگر انہوں نے جو لسٹ لگائی ہے وہ تقریباً 300 سٹوڈنٹس کی لگائی ہے کیونکہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں فی سیمیٹ نہیں کرواتے تو اس لئے انہوں نے زیادہ سٹوڈنٹس کی لسٹ لگائی ہے تاکہ میکسیموم سٹوڈنٹس آئیں اور ہمیں زیادہ لسٹیں نہ لگانی پڑیں اور زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں ایک ہی لسٹ میں کور ہو جائیں اب کچھ سٹوڈنٹس اس میں پہلے سے ایڈمیشن لے چکے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس اس لسٹ میں جا کے ایڈمیشن کروائیں گے جن کے ایٹی ٹو ہیں اب یہ جو لسٹ لگی یہ ایٹی ٹو تک لگی ہے ایٹی ٹو پائنٹ سیون ایٹ اینڈ سیون نائن تک چیس تک یا بیس تک سٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے سے فی سمیٹ کرواتے چکے ہوں گے جن کو انہوں نے بلوائیا ہے کیوں سٹوڈنٹس تب کنفیوز تھے جب ان کا پروپر نیم لسٹ میں آ جاتا ہے تب وہ سیٹسفائے ہو کے جاتے ہیں گھر سے پیسے بھی لے کے جاتے ہیں اور ایڈمیشن کرواتے ہیں تو اس لسٹ میں میکسیمم جو ہے فورٹی ٹو فیفٹی تک سٹوڈنٹس وہ فی سمیٹ کروائیں گے جو پہلے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اور یہ بھی تو اس میں ٹوٹل جو ہمارے پاس جو ایگریگیٹ آئے گا یا ایوریس جو ہے گا وہ یہ ہے کہ اس میں فیفٹی ٹو سسٹی سیٹس جو ہیں وہ اس لسٹ میں ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو نیکس لسٹ لگانی ہے اگر اگین جو تین سو کی لگاتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے مگر نیکس لسٹ میں دو سو سٹوڈنٹس کی لسٹ بھی لگا سکتے ہیں پھر اگین ٹو ہنڈڈ یا ہنڈڈ سٹوڈنٹس کی لگائیں گے تو ان کی لسٹیں جو ہیں اتنی زیادہ نہیں لیکن پچھلے سال بھی جو ہے یو سی ایم ڈی کی کافی زیادہ لسٹیں لگی تھی میں نے دیکھا تھا کہ اس میں پچھلے سال بھی بائیس سو سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا اور لسٹیں ان کی دس سے بھی زیادہ لگی تھی کوئی تیرہ چودہ لسٹ لگی تھی اور سیریل نمبر جو چودہ سو تک ان کے سیریل نمبر چلے تھے اس لیے انہوں نے اب کیا کیا ہے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو بلوایا ہے تو اب یہ سٹوڈنٹس بھی جائیں گے جن کا ایگریگیٹ ایٹی ٹو پوائنٹ سیون ایٹ این سیون نائن سے اباو ہے ان کا نیم ان لسٹ میں ہوگا اور وہ جا کے اپنی فیسر میٹ کروا سکتے ہیں اب یہ جو مرپس ان کی پروفیشنل لسٹ ہے یہ والی جس میں ٹوٹل بائیس سو سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیو ہیں جو سیف زون میں آ رہے ہیں ان کا نیم کسی نہ کسی لسٹ میں آ جائے گا تو اب ہم تھوڑا سا اوپر لے کے چلتے ہیں جیسا کہ پہلی لسٹ میں تین سو سٹوڈنٹس آ چکے ہیں اور نیکس لسٹ میں یہ اگین تین سو سٹوڈنٹس کو لے کے آتے ہیں تو سکس ہنڈڈ ہو جائیں گے پھر اگر ٹو ہنڈڈ لے کے آتے ہیں تو ایٹ ہنڈڈ یا میکسیمم فیل حال کے لئے کیونکہ یہ پہلی لسٹ ہے تو فیل حال کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن سٹوڈنٹس کے سیرل نمبر اس کالج میں ایٹ ہنڈڈ ٹو نائن ہنڈڈ تک ہیں نائن ہنڈڈ تک جو بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں سیو ہیں نائنٹی پرسنٹ تک وہ سیو ہیں ٹھیک ہے جن کے سیون ہنڈڈ تک سیرل نمبر ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ سیو ہیں اور جن کے نائن ہنڈڈ تک سیرل نمبر ہیں وہ ایٹی پرسنٹ سیو ہیں کافی حد تک وہ بھی سیو ہے میں کہہ رہا ہوں اب جب سیکنڈ لسٹنگ کی لگے گی پھر ہم اس پہ اگین ایک بحث کریں گے کہ اب اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں کتنے سیو ہیں اگر میں بات کروں پچھلے سال کے اکارڈنگ تو ان کے جو سیرڈ نمبر ہیں وہ ایک ہزار سو اوپر بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ جائیں گے آپ لوگ پرشاہ مت ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میرٹ کافی ہی ہو رہے ہیں ان کی لسک ہے کہ سیونٹی فائف پہ بھی کوئی بارہ سو سٹوڈنٹس پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیونٹی فائف پہ تو ان کا جو اگری گیٹ ہے وہ نیچے آئے گا انہوں نے کافی سٹوڈنٹس کو میسیج کال کیے ہیں سیونٹی سکس والوں کو بھی انہوں نے میسیج کی ہیں کہ آپ آکے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ان کا جو اگزیکٹ جو میرٹ ہے وہ تھوڑا سا نیچے آئے گا اور جو سٹوڈنٹس تک ہیں وہ کافی حد تک سیو ہیں لیکن اس لسک کے اکارڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں جو نائن ہنڈر تک ہیں وہ بے حد سیو ہیں جب پھر سیکنڈ لسٹ لگے گی اور تھرڈ لسٹ لگے گی تب تو بھی ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ان کا جو میرٹ ہے کہاں تک جائے گا تو فیلال کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن کے اگری گیٹ یا جن کا سیرے نمبر نائن ہنڈر تک آ رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ اس میں ایٹی پرسنٹ تک سیو ہیں اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اس کا جو اگری گیٹ یا اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہے یا جو سیرے نمبر ہیں وہ تھاؤزنڈ پلس جائیں گے انشاءاللہ اور دوستو اس کے علاوہ بس آپ لوگوں نے جانا ہے اپنی فیس امیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے جو اس میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ جا سکتے ہیں اور اس کی فیس امیٹ کروا سکتے ہیں اکیس سیسمبر تک آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے فور پی ایم تک آپ فیس امیٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہے آپ اس کالج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں نیکس کسی کالج میں ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو پروبلم ہے تو آپ لوگ مجھے انسٹا پر میسیج کر سکتے ہیں حسرنظارنکوی.512 پر میرا انسٹا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے فالو کرنا ہے پھر آپ نے مجھے میسیج کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو جی پساند ہے اس کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو جوائن کریں تھانکس ور واشنگ